موسیقی سند اسمبلی کا اشلاس اسپیکر آغا سراج درانی کی زیر صدارت دو گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر غلام قادر اپنے وفد کے ہمراہ سند اسمبلی کی کاروائی دیکھنے آئے ان کی وہاں آمد پر اسپیکر آغا سراج درانی نے کشمیر سے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ یہ اسمبلی ملک قائم کرنے والی اسمبلی ہے اور ہم سب کشمیریوں کی جدوجہت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جنگ لڑیں گے انشاءاللہ پورا ہاؤس آپ کے ساتھ ہے جتے بھی آپ میمبر بیٹھے ہوئے پورا صوبہ آپ کے ساتھ ہے ہم کشمیر کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں شہید محترمہ بن عزید بھٹو صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا ہمارے ڈائنیمک چیئرمن بلاول بھٹو زردائی صاحب بھی آپ کے ایریا میں آکے انہوں نے پورا ہلایا پورے ہندوستان کو وہاں سے کھڑکا ہے تو آئے ویلکم آل اف یو ان وی آر ویٹ یو اینیتنگ پیپل فرم سن پیپل فرم دس ہاؤس وزیر اطلاعات سن سعید غری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظلم پر کشمیری عوام کے ساتھ مکمل ایک جہتی کا اظہار کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہے اس پر ہمیں ضرورت ہے کہ نہ صرف ہم یہ کہ صرف اظہار ایک جہتی کریں بلکہ عملی طور پر بھی کچھ ایسے اقدامات کریں جسے کشمیریوں کو جو بہت مصیبت میں مقتلع ہیں بھارتی مظالم اور بربد کا شکار ہیں ان کو ہم کچھ حوصلہ دے سکیں اپوزیشن لیڈر فردوش عمیم نقفی نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب کبھی بھی کشمیریوں پر آزمائش کی کوئی گھڑی آئی اس اسمیری نے متفقہ طور پر دنیا کے سامنے آواز اٹھائی ہم سچنے پر دنیا کے سامنے آئی اس سے انہیں کشمیر کوئی رہنم آنکھا جو آپ کی داری ملت رہے ہیں مثالوں کے لئے کوئی بھی نظر کریں کہ انہوں نے نہیں جاہائی ٹھیں ٹھائی اور گھروں کی ٹھانی اپنے with the Indian government since 1947 today have stood up and said we admit our mistake and there is no example in history where you can rule the people through fair or through arm forces جی ٹی اے کے رکنے اسمبلی حسنہ مرزا نے کہا کہ جب تک کشمیر کی اعزادی نہیں ہو جاتی سندھ کی تاریخی اسمبلی اور سندھ اور پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ جو جذبات ہیں سندھ کے اور آزاد کشمیر کے وہ اس حد تک ایک دوسرے سے بندے ہوئے ہیں کہ شاید یہ واحد اشو ہے جب ہی بھی کشمیر کی بات آئی ہے تو اس اہوان میں جتنی تنظیمیں موجود ہیں ہم اپنے اختلافات اور سیسی ڈیفرنسز وہ بھول کر ہمیشہ کشمیر کی آواز اس اہوان نے یونینمسلی کیری کی ہے یہ آکاسی کرتا ہے سندھ کے جو جذبات ہیں کشمیر کے لئے ساری کشمیر قوم کے لئے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ آزاد آب و ہوا میں رہتے ہیں وقفہ سوالات کے دران جی ڈی اے کی خاتون رکن نصر سہر ابباسی نے کہا کہ سکھر لارکانہ میں کون فاقتور لوگ تھے جن سے سرکاری زمین واگزار کر آئے گئی آپ کے پاس رپورٹ آئی ہوگی کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی سرکاری زمین پر قبضہ کیا اور ان کو کیا سزا ملی تاکہ دوسرے آج سنیں کہ کسی کی سرکار کی زمین پر قبضہ کرنا ہے تو آسان کام نہیں ہے اگر کر لیتے تو پھر سزا کیا ہے تو یہ ضرور آپ بتائیے کہ میں پہلے تو آپ سے یہاں سالے پٹ سے لے کر بہت ہے میرے پاس پتائے کہ وہاں کی زمینیں ہیں بہت ساری سکھر کی زمینیں ہیں جو قبضے میں ہیں ذرا بتائیے کائنلی ہاؤس کی نالج کے لیے کہ آپ نام بتائیں گے کون لوگ تھے کیونکہ اب تو ہو چکا سب چیز آپ کے سامنے ہیں کون لوگ تھے جنہوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا اور ایکشن کیا لیا گیا سکھر، ڈیویجن، لڈکانہ یہ ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے اور کوئی ایک لینڈ گرائبر نہیں ہے سپیسیفک یا کوئی ایک کوئی کمیونٹی یا ایک کوئی کلٹ یا ایک کوئی گروہ نہیں ہے یہ یہ سیپٹ لوگ ہیں الگ الگ انڈیپینڈنٹ اور قائم پیشہ لوگ ہیں اس کے حساب سے کڑی سے کڑی سزا دی گئی ہے ان کو سبق اپنا مل گیا ہے اور گورنمنٹ کے رٹ یقیناً قائم ہے اس کی وجہ سے ہی یہ تنی زمین ریٹریو ہوئی ہے تو یہ ہاؤس کو اتنا رکھنا چاہیے کہ اکورڈنگ ٹو لاو انڈ پولیسی ان کو سزا بھی دی گئی ہے اور یہ پروسیس ہمیں جب بھی نوٹفائی ہوتا ہے تو ہم حرکت میں آتے ہیں اور ہم گورنمنٹ لینڈ کو ریٹریو کرتے ہیں موسیقی